ہی گائز السلام علیکم تو فائنلی اپنی گیمنگ کیریئر کی آخری ویڈیو کے ساتھ حاضر کافی دنوں کے بعد واپسی ہوئی ہے مگر افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ یہ ہماری تمام پلیٹ فارمز پر آخری ویڈیو ہے ہزاروں دوست جو ہم سے محبت کرتے ہیں انہیں دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ آپ کو آج کے بعد یوٹیوب، ٹک ٹاک اور باقی تمام پلیٹ فارمز پر نٹکٹ کی وائس اور نٹکٹ کا نام وغیرہ دکھائی نہیں دے گا کافی دوست یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چینل بھی ٹھیک ہو گیا ہے پپ جی موبائل پارٹنر ٹائٹل بھی مل چکا ہے ٹک ٹاک ٹاپ ٹرنڈنگ پر چل رہا ہے ہنڈرڈ کے وہاں کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے لیو کرنے کی تو انشاءاللہ وجہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پتا چل ہی جائے گی اور یہ میرا ذاتی اور فائنل فیصلہ ہے اور اس کے بعد واپسی یا کمبیک کا کوئی سین نہیں ہے اس لئے امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست اس فیصلے کا مان رکھیں گے اور ایک سپیشل گزارش ہے تمام دوستوں سے کہ میری جتنی بھی ویڈیوز فینز وغیرہ یا آپ میں سے کسی نے بھی کسی بھی جگہ پر اپلوڈ کی ہیں سپیشلی ٹک ٹاک وغیرہ پہ تو ان سب کو ریموف کر دیں یہ میری آپ تمام دوستوں سے آخری گزارش ہے اس لئے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان دوستوں تک پہنچ جائے اور وہ تمام ویڈیوز ریموف کر دیں اچھ آپ بات کرتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا میں اپنے ایکاؤنٹس کے ساتھ کیا کروں گا چینلز کے ساتھ کیا کروں گا یہ تمام چیزیں انشاءاللہ سے ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اب ان اس طرح سب کچھ لیف کرنے کا فیصلہ اکثر کریٹرز تب کرتے ہیں جب ان کا چینل ڈیڈ ہو جائے ویبز ختم ہو جائے اور انہیں یہ لگے کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے مگر میرے ایک ڈریم ٹائم میں جہاں پبجی موبائل پارٹنر ٹائٹل مل چکا ہے ٹک ٹاک ٹاپ ٹرینڈنگ پر چل رہا ہے چینل واپس ٹھیک ہو چکا ہے اچھی بھلی ارننگز ہو رہی ہے اور ان تمام چیزوں کے بعد بھی یہ فیصلہ کر رہا ہوں تو اس کی کچھ وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے چار پانچ سالے در لگا دیئے یہ کافی تھے باقی مجھ میں جو سکلز ہیں انہیں دین پر لگانا چاہتا ہوں دین کا علم مزید سیکھنا چاہتا ہوں باقی ٹائم اپنی لائف پر لگانا چاہتا ہوں دوسری وجہ ہے کہ میں نے آگے وقت میں سی ایس ایس وغیرہ اگزامز کے لیے بھی سوچا ہوا ہے تو ساتھ میں اپنے فیملی اپنی بزنس کو ٹائم دینا چاہتا ہوں اور ان سب کے لیے یہ فصلہ ضروری تھا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان سب کے لیے گیمنگ چینلز ایک آنٹ سب کچھ کو فولی انڈ کرنے کی کیا وجہ ہے تو ان سب کو انڈ کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ سے اس چیز کا حصہ بنوں کمبیک کرنے کا دور دور تک کوئی سین نہیں ہو اور نہ ہی کمبیک کرنا چاہتا ہوں اس وجہ سے ان تمام چیزوں سے دور ہو رہا ہوں تاکہ میں کوئی ایسا رستہ ہی نہ بچے جس کی وجہ سے میں کمبیک کرنے کا سوچوں یا میں کمبیک کرلوں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس کمیونٹی کو میں نے اپنے چار پانچ سال دیئے ہیں ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے لوگوں کے بیٹ ٹائم میں ان کا ساتھ دیا کئی سو ٹیلنٹڈ کریٹرز کو اس ٹائم پہ بنا کسی پیسوں کے سپورٹ کیا جس ٹائم پہ انہیں کوئی جانتا تک نہ تھا اور پھر اس ٹائم پہ جہاں لو بی ویڈیوز تک بنانے کے پیسے لینے کا ٹرنڈ ہوتا تھا ایک صرف پاکستان ہی نہیں بنگلہ دیش، انڈیا، نیپال، انڈونیشن کریٹرز تک کا ٹیلنٹ اپنے چینل سے فری میں پروبوٹ کیا ایک نئے انداز میں جس کی وجہ سے الحمدللہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ ان تمام کنٹریز سے آج بھی لوگ محبت اور پیار دیتے ہیں مگر یہ سب کچھ اس کمیونٹی کو دینے کے بعد بھی آپ کو اچھا صلاح ملنے کے وجہے آپ کے بیٹ ٹائم میں آپ کی یہی کمیونٹی کے کریٹرز خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں تو پھر بہتر ہے کہ دوبارہ اچھا وقت آتے ہی آپ عزت کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیں اور میں نے سٹرائک کے معاملے میں یہ چیز مجھے بہت ہی بہتر انداز میں دکھنے کو ملی تو جب آپ ایسے سسٹم میں رہتے ہوں جہاں پر دوستیاں اور یاریاں بھی صرف ویوز، فیم اور سبسکرائبرز کی وجہ سے بنیں جہاں پر سب کچھ صرف وقتی فائدے اور کونٹنٹ کے ویوز کے لیے ہو کہ آج آپ کے ویوز ہیں تو یہ مخصوص طبقہ آپ کے ساتھ کل دوسرے کریٹرز کے ویوز آنے لگ جائیں تو مینڈک کی طرح چھلانگ لگا کر اس کے پاس اور پھر اسی طرح تیسرے اور چوتھے کے پاس تو اس طرح کے سسٹم میں آپ کے پاس صرف دو رستے ہوتے ہیں یا تو آپ بھی منافق بن کر اس سسٹم کا حصہ بن جائیں اور باقیوں کی طرح ہو جائیں یا پھر اس سسٹم سے الگ ہو جائیں اور میرے پاس بھی یہی دو آپشنز تھے کہ یا تو میں باقیوں کی طرح ہو جاؤں اور خاموشی سے کونٹنٹ ڈالتا رہوں اور پیسہ کماتا رہوں یا پھر سب سے الگ ہو جاؤں تو میں نے دوسرا ہی چنا کیونکہ میں کمیونٹی میں پیسہ کمانے نہیں آیا تھا اس کمیونٹی میں ایک اچھی سوچ لے کر آیا تھا غلط چیز کے اگینسٹ آیا تھا محنت کرنے والوں کے حق میں بولنے آیا تھا اس لئے جتنا ہو سکا لڑا اور پھر جب پیسے کی سوچ ہی نہیں ہے تو سب کچھ چھوڑنا بہتر فیصلہ لگا کیونکہ نسلی لوگوں کے سامنے عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی ایون میرے ایک دوست ہے شیری بھئی اکثر ان سے میں اپنے ڈیسیشنز شیئر کرتا رہتا ہوں انہیں جب میں نے کال کی تو انہوں نے پوچھا بھئی کیوں کر رہے ہو ایسا تو میں نے سمپل کہا یار فیملی ایشیوز ہیں ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں مگر بات یہ تھی کہ میں نے لائف میں بہت کچھ اچیف کیا دنیا کو دیکھا لوگوں کو دیکھا میں ایک ایسی لائف سے گزرا ہوں جہاں پر میرے والد صاحب کی سیلوی چھ سات ازار روپے تھی انہیں کی دعاوں سے اتنا آگے گیا دنیا بہت نزدیک سے دیکھی میں نے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے مگر میں نے پیسے کو بھی کافی نزدیک سے دیکھا فیم شہرت ان سب کو کافی باریکی سے دیکھا ہے اور آج دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں ہیں میں اپنے پرائم ٹائم میں سب کچھ چھوڑ کر آپ سب کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پیسو کے لیے گیمنگ میں قدم نہیں رکھا تھا اس کمیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنے پاکستان کی عزت کے لیے رکھا تھا رزق تو اللہ دیتا ہے پپ جی موبائل یا یوٹیوب رازق نہیں ہیں رزق کا ایک دروازہ بند ہو جائے تو دس اور کھل جاتے ہیں اس لئے اپنا ٹائم ان چیزوں میں کوشش کرے ویس نہ کریں یہ ایک ایسا ٹریپ ہے ایک ایسا جال ہے جس میں کوئی بندہ پس جائے تو ان چیزوں سے نکلنا تھوڑا ناممکن ہو جاتا ہے یہ ایک ایسی دنیا ہے جس میں بندے کو غلط صحیح کچھ نہیں دکھتا ہے حرام حلال کی تمیز تک ختم ہو جاتی ہے کہ کیسے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ سب کو صرف ایک ہی لط لگی رہتی ہے کہ بھئی آگے بڑھنا ہے پیسہ کمانا ہے شہرت کمانی ہے اب پیسہ اور شہرت اگر محنت سے ملے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مگر اکثری یہ تین چیزوں کو اپنانے میں غلط رستے چن لیتے ہیں کیونکہ بھئی محنت میں ٹائم لگتا ہے اور لوگوں کو بہت جلد مالدار ہونا ہے لوگوں کو بہت جلد آگے بڑھنا ہے اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ پروگرامز وغیرہ میں غلط طریقے سے حرام کمانے میں لگے ہوئے ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو یہ نہ سوچے کہ آج حرام کما کر آپ کی زندگی اچھی بن جائے گی حرام کہا ہے کہ ایک پیسہ واپس نکلتا بھی ہے اور ساتھ میں مزید نکلواتا بھی ہے تو یہ تو ایک رسی ہے جو اللہ نے دھیلی چھوڑی ہوئی ہے جس دن کھینچی جائے گی تب اندازہ ہو جائے گا باقی مجھ سے جتنا ہو سکا ہمیشہ کمیونٹی کے لئے اچھا سوچا ہمیشہ حق اور صدقہ ساج دیا غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں انسان ہیں ہم مگر ریزلٹس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے آپ کا کام ہوتا ہے غلط چیز کے خلاف ہونا اس کے اگینسٹ بات کرنا باقی نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اس لئے بہتر لگا کہ اوروں کو سمجھانے کے وجہے اپنے اندر جتنی غلطیاں ہیں مزید انہیں سوارا جائے ینکسٹرز کو یہ لگتا ہے کہ اگر پیسہ شہرت اچھی گاڑی ہوگی تو ہی سب کچھ ٹھیک ہوگا ایسا نہیں ہے دل سے کہہ رہا ہوں ان چیزوں میں سکون نہیں ہے اپنا وقت قیمتی بنائے اصل اور حقیقی زندگی صرف یہی ہے جو آپ اپنے والدین اور اپنے سچے دوستوں اور بچپن کے دوستوں کے ساتھ گزاریں یہ گیمنگ والی زندگی کا ہر ہر لمحہ جھوٹا ہے یہاں پر کریئٹرز سے روبوٹز بن جاتے ہیں جس بھی بندے کے ویو سبسکرائبرز بڑھ گئے تھوڑا ٹرینڈنگ پہ ہو گیا سارے ادھر پہنچاتے ہیں یا پھر انہیں یہ لگتا ہے کہ اس کریئٹر سے انہیں فائدہ مل رہا ہے تو ہمیشہ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے اور یہی اس والی زندگی کی حقیقت ہے کہ فائدے کی حد تک دوستیاں ہیں واقعی نہ آپ نے ہوئے نہ پر آئے ہوئے خیر باتیں بہت ساری ہیں مگر آج آخری ویڈیو ہے اس لئے ایک اچھے انداز میں انڈ کرنا چاہتا ہوں یہی دعا ہے اللہ ہم سب کو مجھ سے پہلے ہی ہدایت نصیب فرمائے اپنے یوٹیوب چینلز اور ٹک ٹاک اپنے کچھ دوستوں کو دے رہا ہوں یوٹیوب سے امید ہے آپ کو اچھا فائدہ میرا دوست بھی دیتا رہے گا اپنا کانٹنٹ ڈالتا رہے گا باقی اپنا ٹک ٹاک اور گیمنگ ایک آنٹ ایک اور دوست ہے جو کہ کافی ٹیلنٹڈ ہے لیکن میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے ہماری طرح تو انہیں دوں گا تاکہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو اور ہر پلیٹ فارم پر تمام ویڈیوز دو تین دن تک رہیں گی اس کے بعد انشاءاللہ سے ساری میں ریموف کر دوں گا اور صرف و صرف انسٹاگرام میرے پاس رہے گا وہ بھی اگر دل کیا تو کچھ دن تک ہوگا اس کے بعد میں اسے بھی ختم کرنے کا سوچ رہا ہوں اب تک جتنے بھی بندوں نے سپورٹ کیا پیار دیا سب کا دل سے بہت شکریہ جیسے بھی تھے مگر یہ سب چار پانچ سال کافی انجوئی کیا دل سے آپ سب کا شکریہ واقعی سارے دوست اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میری باتوں سے کسی بھی بھائی ویہن کی کریٹر کی دلازاری ہوئی ہو چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ جو بندہ غلط چیز برداشت نہ کر سکے اس کے الفاظ تھوڑے سخت ضرور ہوتے ہیں تو معافی کا طلبگار رہوں گا اس لئے باقی ہمیشہ کے لئے اللہ حافظ